موسیقی جہاں اس عبیان کے تہت ڈگا مار واہن ویداؤٹ پرمیٹ بیما فٹنیس اوور لوٹ رک آدھی واہنوں کے ورود کاریوائی کی جارہی ہے جس کو لے کر الگ الگ ستھانوں پر چیکنگ عبیان چلایا جارہا ہے موسیقی 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 پریشن ہان کو لے کر لگتار کروائی ہوتی رہی ہے کیونکہ پریشن ہان ہمارے شواس کے لئے کافی خطنناک ہے جیسے کہ ہرٹ پرکار کی شمشہیں سپن ہوتی ہیں اور کہیں جہاں ایسی جگہ ہے جہاں سورگل نہیں مچانا وہاں بھی لوگ بجاتے ہیں تو اس پر چالان کی کروائی کی جائے رہی ہے پگرے جانے پھر ان کے بند کی کروائی چالان کی کروائی دونے رائی بریلی میں نصیرہ باد ہانشیتر کے انترگت ایک دل دہلا دینی والی گھٹنا سامنے آئے جہاں یوک نے گھر میں اکیلی یوتی سے بلاتکار کیا اور جب یوتی نے اس گھٹنا کو اپنے پریشنوں سے بتایا تو پریشنوں نے تھانے میں جا کر تحریر دینی چاہی جس پر بلاتکار کے آروپے کے پریشن نے صلح کا دباؤ بنا کر بھری پنچائت میں شادی رچانے کی بات کہی اور دونوں نے ایک دوسری کو ورمالہ ڈال کر ہندو ریتی ریواج کے ساتھ فیرے لیے وہی یوتی جب اپنے سسرال گئی تو پتی نے پتی پتنی کو گھر سے بھگا کر دوسری شادی کرنے کی دھمکی ڈیڈالی ہے فیلحال پریت مہلا نیائے کے لیے ادھکاریوں کے چکر کاٹ رہی ہے بیس جنوری کی بات ہے ہمارے گھر والے نانک یہاں چلے گئے نانک تبیت خراب ہو گئی تھی ہم گھر پر اکیلے تھے تبھی پنکج آئے ہمارے گھر میں کوئی نہیں تھا اور ہمارے گھر میں جبت جستی گھس کر ہمارے ساتھ گلت نسکریہ کیا اس کے بعد بولا کہ کسی کو بولو گی تو تمہیں ختم کر دوں گا ہم نے اس کی بات نہیں مانی اور گھر والوں کو بتا دیا ہمارے گھر والے بولے پولیس میں کمپلین کرتے ہیں کانپور میں شترو سمپتی کو لے گت لگتار کاریوائی جاری ہے جہاں بیتے دنوں بابا بیریانی اور دارول مولا پر جلا پرشاستن دوارہ کاریوائی کی گئی تھی آپ کو بتا دے کہ شہر میں کل چوبیس شترو سمپتی ہیں جس پر دو شترو سمپتیوں پر پرشاستنی کبجہ لے لیا گیا ہے اور ایک شترو سمپتی پر کاریوائی جاری ہے کل ڈیپٹی سیکیٹری صاحب کے دیکشتہ میں ایک لکھنو سے ٹیم یہاں پر آئی تھی جنہوں نے یہاں پر شترو سمپتی ہے جن کے اوپر کچھ کے اوپر کبجہ لے لیا گیا ہے کچھ کے پرکریا چل رہی ہے کچھ کے گھوشت ہونے کی پرکریا چل رہی ہے ان سبھی جگہوں پر جا کے دورہ کیا ہے دورہ کر کے ان لوگوں نے اپنی ایک ریپورٹ بنائی ہے اسی کو بنانے کے لیے وہ لوگ آئے تھے ہر دوئی میں ٹریفک سپاہی نے بوت میں فانسی لگا کر آت مہتیا کر لی جس کے بعد سوشنا ملنے پر ایس پی سمیت بھاری پولس بل موقع پر پہنچ گیا اور سپاہی کے شب کو پولس نے کبزے میں لے کر پوش مارٹم کے لیے بھیج دیا ہے فلحاد پریشنوں کو سوشنا دینے کے بعد پولس آت مہتیا کے کارڑوں کی جانچ میں جھوٹی ہوئی ہے فانسی لگنے کا پرکرن آیا ہے کہاں پر فانسی لگائی گئی اور کیا پورا معاملہ اور کس ریکسی نے فانسی لگائی ہے یہ ہمارا ٹریفک کانسٹیبل تھا شوکمار یادو ٹریفک میں ہی اس کی ڈوٹی تھی کنی کارڑوں سے اس نے پولیس ڈوٹ میں رات کو کس ٹیم سوشایٹ کر لیا ہے فانسی لیوہ کر ابھی تک کوئی کارڑوں کا پتہ نہیں چلا ہے اس کی پرتال کی جاری گھرونوں سے بات کی جاری اور گونڈا زلے کے تھانہ دیہات کو توالی شیط کے انترگت ہر خاپور میں آپسی رنجش کو لے کر بدماشوں نے گولی کانڈ کی بارداد کو انجام دے دیا اور گولی لگنے سے ویقت گم بھی روپ سے گھائل ہو گیا جس کو آنن فانن میں جلا سپتال لے جائے گیا جہاں ڈاکٹروں نے ایک گمبھیر حالت دیکھتے ہوئے ایک ہائل یوہ کو جلا سپتال کے لیے ریفر کیا فلحال یوہ کا علاج جاری ہے اور پولس ماملک کی جانچ میں جھوڑ گئی ہے دو ویکتی جو کی آجیون کاراواس ہونے کے بعد بیل لے کر چھوٹ کر آئے ہیں ان میں سے ایک ویکتی نے کے لیے سوچنا ملی ہے کہ اس کو گولی مار دی ہے کسی نے اس میں گن شوٹ انجری ایک ہوئی ہے ابھی اسپتال من کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے وہ ایک دم سٹیبل ہے چونکہ گھٹنا میں پور جن کو آرپت بنایا جا رہا ہے وہ وہی بادی لوگ ہیں جن کی تحریر پر مقدمہ درج ہوا تو سپکش کے لوگ ہیں اور جس پر آجیون کاراواس کی سزا ہوئی تھی اور کچھ پریست دی جنیا ساکش ایسے مل رہے ہیں پوسہ بنا رہا تھا وہیں پر ہم بھی تھے ہمارا بھائی ڈیجل لے کر ٹریکٹر میں چھوٹنے کے لیے گیا تھا اور وہ آگیا چلا دل دے کر وہ آگیا آیا اور ہم اس کے پیچھے پیچھے آئے پیچھے پیچھے آئے اتنے میں ہمارے گاؤں کے ہی لوگ عجائی پرتاب ربیند بیریند کمار اور راجو پترگان اممنا وارام چندر ستیش چندر اور پون کمار پترگان راجمان او مرکاش راجمان نے پریس کانفرنس کی ہے جس میں انہوں نے نگر نکاہ چھناؤ کو لے کر تمام جانکاریاں بھی دی ہیں بتا دی کہ پریس کانفرنس میں راجمان نے کہا کہ سبحاسپا اپنے دم پر نکاہ چھناؤ لڑے گی وہیں انہوں نے بتایا کہ سبحاسپا نے الکا پانڈے کو لکھنو سے میر کا پرتیاشی گھوشت کیا ہے آگے انہوں نے کہا کہ پانچ نگر نگم ایک سو سترے نگر پنچائت اور ستاسی نگر پالکہ سے آویدن آئے ہیں اسطحانیے مدے نالی راستہ سوچالے آدھی کو لے کر چناؤ میں دم خم بھی پارٹی دیخانے کے لیے تیار ہے ساتھی اس بار گھریلو بجلی بل مافی کا بھی مدہ بڑا ہوگا بتا دے کی سبھاسپا نے پریس کانفرنس کر کہا ہے کہ وہ اس بار خود اکیلی اپنے دم پر نکاح چناؤ لڑے گی انہوں نے کہا کہ اس بار وہ کسی کے ساتھ گھٹ بندھن نہیں کرے گی وہیں الکا پانڈے لکھنو سے میر کی پرتیاشی گھوشت کر دی گئی ہیں نکاح چناؤ کو لے کر سبھاسپا پوری طرح سے اپنی تیاری کر رہی ہے سبھاسپا دکش اوپی راجپر کا اعلان ہے کہ وہ اس بار کسی کے ساتھ گھٹ بندھن نہیں کریں گے نکاح چناؤ جو ہے وہ اپنے دم پر سبھاسپا اس بار لڑے گی وہیں انہوں نے کہا کہ بجلی گھر کا جو مددہ ہے وہ جرور اس بار اٹھائے جائے گا نامانکن پہلے چرد کی پتریہ شروع ہو گئے دوسرا دین ہے مارے ساتھی نامانکن میں بھی لگے ہیں کچھ جیسے بارانسی آجم گھڑ مہو بلیا امیرکر نگر دیوریہ سوڑ بستی لکلو نہراج لڑکوئی پھروکہ باد مہین پوری سنبھل گالیا با سیتا پور روزہ باد اتنے جگہوں سے سوچی ہمارے پاس آ چکی بارانسی میر پر لگنہو بورپور جلہا بار پانچ نگر پالی چناؤ پاٹی لڑی آریف آریف اور سارس کے بیچ دوستی کے قصے تو آپ نے سننے ہی ہوں گے اور ان کے بچھڑنے کا واقعہ بھی آپ کو پتا ہی ہوگا وہیں راجنیتی کا کندر بن چکا ہے سارس قریب 27 دن بعد اپنے دوست آریف سے ملا چڑھیا گھر کے بنے جیو اسپتال میں چل رہا سارس آریف کا دولار پا کر چہک اٹھا اس نے پنک کھول کر دوست آریف کا سواگت کیا آریف اور سارس کے بیچ کچھ منٹ کے ملاقات کرائی گئی بتا دے کہ سارس کا قارنٹائن پیریٹ ختم ہونے کے بعد آریف کو چڑھیا گھر میں جانے کی ازاغت دی گئی تھی جس کے بعد ایک بار گئی گئی یوپی کے وش ودیالوں میں پلواما حملہ اور سرجک سٹرائی کے بارے چھاتر کو پڑھا جائے گا یوپی سرکار کی یوپی میں نکاح چناؤ کو لے پارٹی ایکشن موڈ میں نظر آ رہی ہیں پارٹیوں میں منثن تیج ہو گیا اس بیچ پہلے چررد کا نام آنکن شروع ہونے کے بعد کانگریس نے لکھنو کے لیے اپنے پندرے پاشدو کی لسٹ جاری کر دی ہے کانگریس نے پندرے میں سے سات مہیلاؤں کو اپنا امیدوار بنائے ہے دراصل پارٹی نے یوپی ویدھان سبا چناؤں کی طرح پھر سے ایک بار مہیلاؤں کو پرات مکتا دی ہے بتا دے کہ لکھ نو سمید راج کے 37 جلوں میں پہلے شرد کی انترگت چناؤں ہوں گے اس کے لیے 11 اپریل سے نامانگ شروع ہو گیا ہے مومبئی میں جام کے جام سے ہر کوئی پریشان نظر آتا ہے وہیں اب حال ہی میں ایکٹریس ہی مامالینی نے جام سے بچنے کے لیے میٹرو سے یاد رکھی دراصل مائی نگری میں بھاری ٹریفک کی سمسیہ سے نجات پانی کے لیے میٹرو کی سواری کرنا ہر کوئی پسند کرتا ہے جہاں ہیما مالینی نے منگل وار کو شوشل میڈیا پر اپنے میٹرو سفر کو ساجہ بھی کیا اور لکھا کی مجھے آپ سبھی کے ساتھ اپنا انوٹھا ادھوپت انوبھو ساجہ کنا چاہیے کار سے دہی سر پہنچنے کے لیے دو گھنٹے کا سفر تہ کیا اتنا تھکا دینے والا اس کے بعد میں نے میٹرو کی سواری کرنے کا فیصلہ لیا یہ کتنا آنند دائک تھا یوپی نکائے چناؤں کے ادھی سوچنا جاری ہوتے ہی وہیں تاریخوں کے اعلان کے ساتھ پر میں اچار سہیتہ لاغو ہو چکی ہے اس چناؤں میں اپنی علاقے کے سب سے بڑا مددہ کیا ہے کس وشہ کو لے کر جنت مددان کرے گی یا وشہ اس بار بہت اپنی اپنی سماسیاں اور مددہ کولے کر تیار کھڑی ہے اس بار ان کے وعدوں پر خراؤ اترنے والوں کے لیے اپنی مددہ کا مددان کریں گے بات دی کہ مددان دو چردوں میں سمپند ہوگا جہاں سبھی مددہ آتا اپنی اپنی سماسیاں اور مددہ کولے جو مانو سماسی جو ہمارے ہیں اس بار آج مددہ پر اپنی اپنی ڈالیں گے آنکی نگر میں تک سے بڑا مددہ چیئے مددہ چناؤ جو ابھی ڈکلیر ہوا ہے اس لگوں کے اندر چناؤ کے پرتی اور مددہ یہ ہے کہ شہر میں ادھکرم ساپ ہو پیرے پٹری والوں کا چیئے اچھت بیوستہ ہو نالی کی اچھت سفائی ہوتی رہے اور جلیاں بھی جو اپیچیت ہو جاتی ہے اس کی بھی ساپ سفائی کرنے کرانے والا کوئی اچھا دیکھتی آئے چھتا جانوروں سے لجات ملے چھتا جانور ابھی اس بار آپ کس مددہ پر نکائے چناؤں میں سب سے بڑا مددہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے نگر کی ساف سفائی کیسے ہو لائٹ کی بیوستہ اچھت راستے ساف سترے ہونے چاہیے جام کی بیوستہ وں سے پھرست ملے آمن آگر کو نالی ہمیشہ ساف ہوتی رہنی چاہیے اس سمیں نگر نکائے چناؤں میں اوپ اسی وقت کو دیا جائے جو ہماری مول بھوت سمسیاؤں کا نیراکرن کرے جو ہماری مول بھوت سمسیاؤں کو سمات کرے گا رائے بریلی میں کھت میں سو رہے کسان کے ہتیا کا معاملہ سامنے آئے مرطق کے شریر پر چوٹ کے کئی نشان بھی پائے گئے ہیں کسان کے ہتیا سے چھتر میں ہڑ کم مچ گیا ہے بتا دے کہ ڈل ماؤ کو توالی چھتر کے انترگت نرسما گاؤں کے رہنی والی کسان آوارہ جانوروں سے اپنی فرس لو کو بچانے کے لیے ہر روز رات کو کھت میں ہی سونے جاتے تھے وہیں آج کسان کا شو سندگ پریشتیوں میں کھت میں ملا ہے مرطق کسان کے شو پر چوٹ کے کئی نشان موجود تھے اس کے سوشنا کے بعد پریشنوں میں کوہرام مجھ گیا اسثانے لوگوں کی سوشنا پر موقع پر پہنچے پولس نے شو کو قبضے میں لے پوسٹ مارٹم کے لیے بھیز دیا اور آگے کی کاریوائی میں چھوٹ گئی ہے کتنی دیر کتنی دیر کی گھٹنا ہو لکڑی لگا کر مین راستے کو بند کر دیا پیڑت کے مکان کے ٹھیک سامنے دبنگ نے مین راستے پر اوید کبجا کر لیا ہے جہاں انہے لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے جب پیڑت نے اوید روپ سے آم راستہ کو کبجا کرنے سے منع کیا تو پیڑت کو آنے جانے میں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے پیڑت نے پریشاسن سے گوہال لگائی ہے لیکن پریشاسن بھی سننے کو تیار نہیں ہے پاس سکایت کی ہاں گئے اوپر گئے اچھا انہوں نے نہیں سنی اچھا انہوں نے پھر عدکاریوں نے کیا کوئی جواب دیا کوئی دیکھنے آیا کوئی نہیں آیا اچھا یہ کتنے دنوں کی سمجھتے آیا کتنے دنوں دو مہنے دو مہنے ہو گئے تو مطلب کن جگہ گھر رکھی تھی مطلب سکلال کنہ راہ اچھا تو ہم نے سبند کر رکھی اچھا پھر ہم نے سکایت تھانے ہم نے دیتی نے اور تحصیل میں بھی نہیں تھی لیکن میری یاد تک کسی نے نہیں سنی ہے اچھا تھانا کون سا لگتا ہے دیوریا کھلا اچھا آپ نے سکایت کی ہاں سکایت کری ہم نے سکایت کری تین سکایت کری تو بہن سے کوئی آیا بھی ابھی تو ایک بار آیا دو پولیس والے انہوں نے ملک کچھ نہیں کیا سمجھاتا بھی نہیں کیا چلے گئے اچھا کب جا کنی رکھا رکھا پیتا جی کو نا تولارام اچھا پیتا ابھی کے لئے اترپردیش کی خبروں میں بس اتنا ہی دیشوری کی تمام خبروں کے دیکھتے رہی پرائیم ٹی وی